موسیقی ناظرین سلام علیکم ناظرین آج میں اپنے ساتھ جرال آباد میں بچاخر بابا کے مزارگی ہمیں حاضر ہی تھی بچاخر بابا بہتری شخصیت سے کون واقعہ بچاخر بابا اندین سب کانکرن کے بہت بڑے لیڈر تھے اگرچہ ہم بچاخر بابا بابا بچاخر 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 نیشنلزم کی جو کارٹ میں ڈالنے کی کوشش کی آج جب میں بچاخر بابا کے مزارگی رہایا اور میں نے نئی بلڈنگ دے تھی تو دل سے بے ساحتہ افغان عملت اور افغان عوام کے لئے دعائے جو بلڈنگ بنائی ہے میرے خواہد میں یہ بلڈنگ بچاخر بابا کی شخصیت سے صحیح طور پر اکاسی کرتے ہیں بچاخر بابا کی مزار سے اب ہم نکل آئیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بلڈنگ جو ہے کتنی آلشان بلڈنگ بنائی گئی ہے اور واقعی جس طرح میں نے کہا نیچے کہ یہ جو امارت ہے یہ بچاخر بابا کی شخصیت کے مختلف جو پہلو ہے ان کی صحیح اکاسی کرتی ہے کیونکہ جس طرح یہ بلڈنگ فراہ ہیں جس طرح یہ بلڈنگ وائٹ کلر کھلا جولا اور سبز ازار میرے خیال میں اس طرح بچاخر بابا کی شخصیت بھی تھی وہ بڑے دل کے مالک تھے انڈین سب کانٹیننٹ کے اور جہاں بھی بھی ہے اور اس کے میرے خیال میں جلال آباد میں اس کا مزار جو ہے یہ بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی اپرچولیٹی ہے پاکستان اور افغانستان کے لئے جس طرح بچاخر بابا جب حیات تھے تو ہندوستان میں جب ہندو مسلم رائٹس ہوا کرتے تھے تو دو شخصی ہوتے تھے یا گاندی جیتے یا باچا خان تھے کہ جہاں پہ ہندو زیادہ ہوتے مسلمان کم ہوتے تو وہاں پہ باچا خان بابا جاتے کیونکہ ہندو اور مسلمان دونوں ان کی رسپیکٹ کرتے تھے لیکن جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوتے ہندو کم ہوتے تو پھر گاندی جی جاتے تھے کیونکہ گاندی جی خود جاکے مسلمانوں کو گو کرتے ابھی ان کی جو مزار ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان اور افغانستان یہ صرف یہ نہیں ہے کہ باچا خان بابا دونوں سرحد کے اسوار بیورن لائن کے اسوار اور اسوار پختونوں کو وہ اکٹا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں دو دہ دو ملکوں کو پاکستان اور افغانستان ان کی یہ جو مزار ہے یہ دونوں کے لیے قابل آنا چاہیے پہلے تو ہمیں افغان حکومت کا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے افغان عوام کا خصوصی شکریہ آدھا کر رہا ہے کہ اس فراہ بڑی بیلڈنگ جو ہے باچا خان کے نام دے اور اس کی شخصیت کے طور پر اس کو بنایا ہے اسی طرح اگر پاکستان اگر قابل اور اسلام آباد شاہے تو اس کو ایک مشترکہ جگہ ڈیکلیئر کر کے دونوں اپنے مسائل اور ایک موقع فراہم کرتا ہے جس طرح وہ ہندو مسلم رائٹس یا فسادات کو وہ کرتے تھے اس طرح ہندو پاکستان اور افغانستان کو بھی وہ اکٹھا کر سکتے ہیں اس کی شخصیت اتنی فراہ ہے اس میں اتنی سپیس ہے اس کا ذہن اتنا وسیع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کے لئے دشمنی اور تربگنی کے بجائے اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ان جیسے شخصیات سے اس طرح باچا خان بابا کا دو شخصیت ہے ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھا کے ہم دونوں ملکوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں یہ جو انیموسٹی ہے یہ جو نفرتیں ہیں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں دونوں خطے کی اس ریجن کی آمن کی زمانت دے سکتے ہیں جس میں باچا خان بابا کی تعلیمات بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اور ان کا مزار